یہ توفہ لے کر جوائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو پچاس نماغوں کا یہ توفہ تھا اور انہوں نے آرکیس یا رسول اللہ اس میں تخطیف کرائی کیونکہ آپ کے امت کے لئے پچاس نماغیں بہت زیادہ ہیں حضور پر جاتے رہے آتے رہے موسیٰ علیہ السلام بھیجتے رہے آپ جاتے رہے حتیٰ کہ پانچ تک کی جب پانچ آئی تو اللہ نے فرمایا ہے نویٰ پچاس کا حکم کیا تھا پانچ کو اپنس کر دیا ہے پچاس کا سواب دے دیا ہے میرے دوستو اور بزرگو یہ ایک عظیم نعمت ہمارے پاس ہے حضور محران کو تشریف لے گئے امت کے لئے کیا توفہ دائے نماغ کا توفہ دائے تم نے سیحاد کا توفہ دا کر دیا آؤ پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ پانچ وقت کی نماغ بھی پڑھیں گے بہت دو ششکل جمعات کے ساتھ پڑھیں اگر زبانہ ہونے پائے میرے دوستو وقت آدھا میں نماغ پڑھو اور آنس کرو ارشاہ اللہ مجھے تم تک نماغ کے ساتھ گئے میرے دوستو اور بزرگو دوسرا توفہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دیا گیا اللہ نے فرمایا اے نبی تیرے سجدوں کو میں سمجھ چکا ہوں کبھی تو برش پر سجدہ کرتا ہے امت کی مفرد کی بواہ کرتا ہے عشق پہ آگیا تو نے سجدہ کیا امت کی مفرد کا سوال کرتا ہے میں تیرے وعدے کو پورا کرتا ہوں تیرے سوال کو پورا کرتا ہوں تیری اس الطلاع کو قبول کرتا ہوں یہ تو خواہ دے کر جاؤ اپنی امت سے کہہ دو وہ میرے ساتھ صرف نہ کریں میں بخص دوں کا آپ نے وعدہ کرو کہ تجدہ فرق اور پھر کس کا کریں گے مدد کس سے مانگیں گے ترا ہاتھ اٹھا کے کہو مدد کس سے مانگیں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کجی سے عشق پشاہ کون ہے اللہ اللہ آجت روا کون ہے ملک ہے جب بھی مدد مانگو اسے مدد مانگو اس رب کا جوادہ ہے کہ جیسے بدر والوں کی بدد gیلی تمہارے بھی ملک کروں اللہ شامل